تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ میری پوسٹ پر وہی لوگ آتے ہیں جو تعلیم یافتہ بہت شہور اور خوبصورت ہوتے ہیں دو قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں ایک وہ جن کے موہ پر ہلکا سا میک اپ ہوتا ہے اور دوسری وہ جن کے میک اپ میں ہلکا سا موہ ہوتا ہے پیار ہمیشہ شرمیلے انسان سے کرو وجہ کل بتاؤں گا ابھی مجھے شرم آ رہی ہے بیوی کے بلڈ پریشر کا شرط کے علاج اگر ہائی ہے تو اس کی ماں سے بات کرا دو اور اگر لو ہے تو اپنی ماں سے بات کرا دو سوچتا ہوں صدر جاؤں میں پھر سوچتا ہوں کون سا کسی نے یقین کرنا ہے پرانے گانے سنو تو بیگم کہتی ہے کس کی یاد آ رہی ہے نئے گانے سنو تو کہتی ہے تمہیں بڑی جوانی چڑھ رہی ہے جب میں چھوٹا تھا تو گھر والے مزاق میں کہتے تھے تمہاری شادی کر دیں گے اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے یہ مزاق بھی نہیں کرتے عورت ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب میرے شوہر نین میں باتیں کرنے لگی ہیں میں کیا کروں ڈاکٹر انہیں دن میں بولنے کا موقع دیجئے عورت تو صرف امیچ سے پاتی ہے لیکن مرد بیچارے کو تو گھنجہ پان تنہوا لڑکیوں کے نمبر اور تو اور پرانی معشوق بھی چھوانی پڑتی ہیں تو حجت کے بعد ایک لڑکی کو میں نے ریکویسٹ سنڈ کی اس نے پوچھا یہ کون سا ٹائم ہے میں نے کہا قبولیت کا جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا بیٹری فول رہتا ہے ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیف تھے آنکھوں کا علاج باتوں کا علاج دل کا علاج عورت نے خوسے سے اپنا منمبر ڈائل کیا تو سکرین پر آیا لا علاج بیوی شوہر سے ساتھ والے گھر سے میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے آپ ایک بار جائیں شوہر میں ایک دو بار گیا تھا اسی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی جب بارات جانے لگی تو اچانک ایک چوہ بارات کے آگے آ کر ناچنے لگا شیر نے پوچھا چپتی ہیں تیر کی طرح کر دیتی ہیں فقیر کی طرح نظر رکھتی ہیں شبیر کی طرح ایک عورت کا شہر گم ہو گیا وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی تریافت کرنے پر اس کی شور کا حلیہ بتایا گورہ رانگ لمبا کا ہینڈ سام عمر پچیس سال پڑوسن نے سرگوشی سے کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہو تمہارا شور تو چھوٹے کٹ کا کالا اور موٹا ہے اس کی عمر بھی چالیس سال ہے عورت بولی جو ہو گیا سو ہو گیا کم از کم اب جو ملے وہ تو اچھا ہو ایک آدمی بابا جی سے میں امریکہ جانا چاہتا ہوں مگر کام نہیں بنتا بابا جی صبح سورج نکلنے کے بعد تین سو بعد القاعدہ پڑھا کرو امریکہ والے خود آگر لے جائیں گے اچھا تازت ترین پاکستان کے ایک بڑے بکسٹال پر ایک کتاب دے کر امریکی ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کتاب کا انوان تھا تیس دن میں ڈاکٹر بنیے قیمت ایک سو بیس روپے بہوف دامات اور خربوزہ کوئی نہیں جانتا کہ کیسا نکلے گا ایک سردار جا رہا تھا رست میں ایک پورٹ نظر آیا پڑھنے والا گدہ سردار کو غصہ چڑھا مٹا کر لکھ دیا لکھنے والا گدہ شور اور بیوی کھانا کھانے کے لیے ہوتل گئے ایک لڑکی نے شور کو ہیلو کہا بیوی ہیرانگی سے یہ کون تھی شور تمہاں خراب نہ کرو ابھی اس سے بھی بتانا ہے کہ تم کون ہو عورت پہلے چھن چھن کر شور کی ساری عادتیں بدلتی ہے اور بعد میں رو رو کے کہتی ہے کہ اب باپ پہلے جیسے نہیں رہے رخصتی کے وقت دھولن رو رہی تھے دھولا بھی رونے لگا کسی نے کہا وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے دھولا اس نے میرے بھی تو چڑھوا دینے ہیں ایک بار اپنے آپ کو شیشے میں دیکھئے اور پھر اپنے آپ کو فیس بک پر دیکھئے اور امانداری سے بتائیں کیا کرپشن صرف حکومت کر رہی ہے دنیا کے سب سے پتلی کتاب کا نام ہے عورت کیا چاہتی ہے اور اندر ایک صفحہ ہے جس پر لکھا ہے ہر چیز لڑکا امی مجھے چوٹ لگی ہے کیا لگاؤں امی ورس اپس ٹیٹس لگا رہے بیٹا سردار لڑکی کے گھر دیکھ لیں ارے کہنا کیا چاہتے ہو پرازیل کے صدر کا کہنا ہے اگر نوائے شریف ہمارے ملک کا وزیراعظم ہوتا تو ہمارا ملک آج پرازیل نہیں بڑھ کے بڑا زلیل ہوتا سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا بیوی تم سوتے ہوئے مجھے گالیاں دے رہے تھے شوہر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیوی کیا غلط فہمی ہوئی ہے شوہر یہی کہ میں سو رہا تھا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اگر ویڈیو اپسن آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ حدو حافظ